موسیقی فائرنگ کی نتیجے میں پاک فوج کے تین جوان شہید ہو گئے الیکشن کمیشن پاکستان نے قوم اسمبلی کے آٹھ حلقوں میں پولنگ کا دوبارہ شیڈول جاری کر دیا الیکشن کمیشن کے مطابق اینے چوبیس چار صدا اینے بائیس مردان اینے پنتالیس قرم اینے اکتیس پشاور اینے ایک سو اٹھارہ ننکانہ صاحب اینے ایک سو آٹھ فیصلہ بعد اینے دو سو انتالیس اور اینے دو سو سنتیس میں زمنی الیکشن سولہ اکتوبر کو ہوں گے الیکشن کی نئی تاریخ کا اعلان چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا الیکشن کمیشن کے مطابق تحال ہیدر آباد میں بلدیت انتخابات کی تاریخ کا تعیون نہیں کیا گیا ہے اس لسلے میں ہیدر آباد اس زلاس سے متعلق ریپورٹ منگوائی جا رہی ہیں جلد انتخابات کی نئی تاریخ مقرر کر دی جائے گی فلیڈ فور کاسٹنگ ڈویین نے خبردار کیا ہے کہ 18 ستمبر سے پنجاب کے دریاؤں سطلو جراوی چناب اور ان کے ملہکہ نالوں میں پانی کا بہاؤ بڑھ سکتا ہے فلیڈ فور کاسٹنگ ڈویین نے 14 سے 20 ستمبر تک موسم کا آڈٹ لک جاری کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں ہوا کا دباؤ کم ہے جو مشرقی دریاؤں کے بالائی علاقوں کو متاثر کر سکتا ہے فلیڈ فور کاسٹنگ ڈویین کی جانب سے جاری کیے گئے الیٹ میں بتایا گیا کہ ہوا کے اس کم دباؤ کے زیر اثر 18 ستمبر سے دریاؤں سطلو جراوی چناب اور اس سے ملہکہ نالوں میں پانی کا بہاؤ بڑھ سکتا ہے لاہور آئی کورڈ نے پاکستان مسلم لگنون کی نائب صدر مریم نواز شریف کی پاسپورٹ واپسے سے متعلق درخواست سامات کے لیے منظور کر لی لاہور آئی کورڈ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس علی باکر نجفی اور جسٹس تارک سلیم شیخ پر مشتمل تین رکنی بینچ نے مریم نواز شریف کی پاسپورٹ واپسے کی درخواست پر سامات کی ذرائع کے مطابق نائب پرسیکیوٹر اور اڈیشنل اٹارنی چینل عدالت میں پیش ہوئے جبکہ مریم نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے عدالت کے روبرو دلائل پیش کیے ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور آئی کورڈ نے مریم نواز شریف کی پاسپورٹ واپسے کی درخواست سامات کے لیے منظور کرتے ہوئے نیب سمیت فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے ہیں اور ستائیس ستمبر تک جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواز چودری اور مراد سعید نے گرفتاریوں سے بچنے کے لیے اسلام آباد آئی کورڈ سے رجوع کر لیا پی ٹی آئی رہنما فواز چودری اور مراد سعید نے گرفتاری کے خدشے پر اداروں کے خلاف اسلام آباد آئی کورڈ میں دائر درخواست میں وفاقی وزیر داخلہ سیکیرٹری داخلہ ڈی جی ایف آئی اور چاروں صوبوں کی پولیس آئی جیز کو فریق بنایا گیا پی ٹی آئی رہنماوں نے درخواست کی آج ہی سماد کرنے اور رلیف دینے کی استعداد کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ پولیس اور وفاقی تحقیقاتی ادارے کو مقدمات قائم کرنے اور گرفتار کرنے سے رکھا جائے اسلام آباد آئی کورڈ میں دائر کی گئے درخواست میں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ اور چاروں صوبوں کی پولیس کو بھی دونوں رہنماوں کے خلاف کاربائی اور حراسہ کرنے سے رکنے کی استعداد بھی کی گئی ہے